ہریانہ روڈویز کی نیلی بسوں کو دوسرے راجیوں تک چلانے کی بھی شروعات ہو چکی ہے دلی پنجاب کو چھوڑ کر سبھی پڑوسی راجیوں میں ہریانہ روڈویز کی بسوں کو باہل کر دیا گیا ہے بسوں کے پرجانن کو لے کر زیادہ جانکاری کے لیے حسار روڈویز کے جری ایم راہل مطل سے خاص باتشیت کی ہمارے سے ہوگی مہیش کمار نے حسار کی طرف سے دی گئی انلوک 1.0 میں تمام ریایتوں کے بعد ہریانہ میں اب روڈویز کی نیلی بسوں کو بھی سڑکوں پر اتارنے کی تیاری ہو چکی ہے ہم اس وقت موجود ہیں ہسار میں اور ہسار میں روڈویز کے جی ایم راہل مطل اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں دراصل پردیش میں نیلی بسوں کو اب سڑکوں پر اتارنے کی تیاری کی جا چکی ہے نہ صرف الگ الگ ڈسٹرکس میں یہ روڈویز کی بسے جائیں گے بلکہ انٹر سٹیٹ بسوں کو بھی چلانے کی پوری تیاری کی جا چکی ہے اسی پر باتچیت کے لیے جی ایم روڈویز اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سر مجھے بتائیے کہ ہسار میں تیاریوں کے لیے آج سے میں سمجھنے کی کوشش کروں تو کس طرح کی تیاریاں کی گئی ہیں انٹر سٹیٹ بسوں کو بھی چلانے کے لیے روڈویز تیار ہو چکی ہے جی ایسا ہے کہ جہاں تک انٹر سٹیٹ بسوں کو چلانے کے بارے میں بات چیت ہے تو اس کے اندر ہم نے ہماری طرف سے پوری تیاری کر رکھی ہے ہم نے ہمارے ڈرائیور کنڈکٹرز کی سکرکارڈن ڈوٹی لگا دیئے جو ہماری بسے جہاں ان کو پوری تیاری کر دیا ہے اور اس کے ساتھ ہمارے جو روٹس ہیں وہ ہم نے ڈیفائن بھی کیے بلکہ ہم نے اخوار کے مادہم سے عام جمتہ کو بھی اس کے بارے میں بتایا ہے کہ یہ بھریانہ کی جو روڈویز کی بسے وہ چلنی شروع ہو گئی ہیں اور تاکہ لوگوں کو پتا چلیں اور لوگا اس میں یاترہ کریں اس کے ساتھ ہم لوگوں کو یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ کوویڈ نائنٹنگ کو دھیان میں رکھتے ہوئے ہم اس طرح کے سبی کے سبی جو معاملین اپنائے جیسے کی موہ پہ ماسک لگانا سنیٹائجر کا استعمال کرنا سوسل ڈیسنگ کو فولو کرنا اسی طرح سے جو انہیں دھائیتیں ہیں ان سب کو فولو کرنا تاکہ اس معماری سے بستے ہوئے ہم ایک سفل یاترہ کر سکیں ہیسار ڈیپو سے کون کون سے ہمیں کوئی پرمیشن نہیں ملی ہے لیکن ہمارے راجستان کے اندر اجمیر بکانیر اور گنگا نگر بہادرہ راجگڑ ایسے ہی مہشل پردیس میں پونٹا سائیب اور چندگڑ ہماری بسے جائے گی پنجاب کھا ذکر کریں تو پنجاب کی ابھی ہمیں کوئی پرمیشن نہیں ملی ہے یعنی پنجاب اور دلی میں روڈویز کی بسے ابھی نہیں جائیں گی باقی تمام جو پڑوسی راجے ہیں بہاں پر روڈویز کی بسے پہنچے گی مجھے یہ بتائیے کہ انٹر ڈسٹرک جو بسے ہیں ان کا مومنٹ کس طریقے کا رکھا ہے فریکوینسی کتنی رہ گیا اور کتنی کیپیسٹی پر ان بسوں کو سواری لے جانے کی اجازت دی گئی ہے ایسے ہی ہمارے پردیس سرکار سے ہمارے پاس پہلے کہتا تھا کہ تیس سیاتری تک میکسیم ہمیں ایک بابن سیٹر بس میں بیٹھا سکتے تھے لیکن اب ہم پینتی سیاتریوں کو بیٹھا سکتے ہیں بے شرطے کی اگر ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ ہمارے پاس جو سواری آ رہی ہے وہ ایک ہی فیملی کے ہیں چھے چار سے دستے ہیں پانس دستے ہیں چھے دستے ہیں تو ان کو ہم کیا کریں گے کہ سوشل ریسنسنگ والی بات اس میں نہیں اپلیکیبل کریں گے اور ان کو اکٹا بیٹھا دیں گے سکننگ کو لے کر کس طرح کی ویوستہ کی گئی ہیں کیونکہ سکننگ کے لگاتار ضرور پڑے گی ہر بس میں جیسے ہی سواریاں داخل ہوں گے اور سوال یہ بھی کیا بیچ کے سٹیشن سے بین بسوں کو سواریاں اٹھانے کی اجازت دی گئی ہے ہم کیا کریں گے کہ تھرمل سکننگ کی ہم نے آلڈی مشین لائی ہوئی ہے اور ہم کچھ مشینیں اور بھی لے رہے ہیں اور سٹیشن سے اس لیے اٹھائیں گے مطلب ایک بسٹینڈ سے اٹھا کر دوسرے بسٹینڈ پر ہی ہم سواریاں کو اٹھا رہیں گے کیونکہ بیچ میں ہم نہیں اٹھا رہیں گے کیونکہ وہاں پر تھرمل سکننگ کا ساتھ پرپر دنگ سے یہ کام نہ ہو پائے مجھے یہ بتائیے کہ تمام جو سوشل رسنسنگ کے فرمولے ہیں یہ بس کے ابھیتر بھی لاغو بنے رہے ہیں اس کے لیے کیا کچھ ہے ٹریننگ آپ نے اپنے سٹاپ کو دی ہے یا کس طرح کی احتیاط بس کے اندر برتی جائیں ہم ہم ہمارے سٹاپ کو بقاعتہ اس چیز کے بارے میں ویر کر رہے ہیں کہ آپ اس طریقے سے سواریو کو بیٹھائیں اور آپ بھی اپنے آپ کو جیسے ہمارے ڈرائیور کنڈیکٹر ہیں آپ بھی اس طریقے سے چیزیں بچے رہے ہیں مطلب کرونا سے سوشل رسنسنگ کو فولو کریں ماس لگائیں سنیٹائجر کا استعمال کریں بس کو سنیٹائج کرا رہے ہیں پہلے ہی دیکھنے کو مل رہا تھا کہ صرف اونلائن ٹکٹوں کی بکنگ کی جا رہی تھی تو کیا آپ نقدی کے ذریعے یا کیش کے ذریعے بھی ٹکٹیں بیچ کی سٹیشن سے خریدی جا سکیں گی ایسے ہے جیسے کی ہیسار ڈپو سے تھری ٹائپ سے بسے چلے گی ایک تو انٹر سٹیٹ اور انٹر ڈسٹرک تو اس کے اندر اونلائن بھی ٹکٹ کوئی بھی پیسنجر اپنی بک کرا سکتا ہے اس کے علاوہ اگر اوفلائن بھی ہمارے پاس کوئی پیسنجر آ جاتا ہے تو ہم اس کو بس میں بٹھائیں گے اور سب ہی پچاریتائی پوری کر کے اس کے علاوہ جو جتنے بھی ہمارے لوکل روٹس ہیں ان کے اوپر ہم اوفلائن ہی بسے چلائیں گے سابطہ اور سے بات کہی جا سکتی ہے کہ راجبری جانکاری نکل کر سامنے آ رہی ہے روڈ بیس کی نیلی بسیں جو غریب آدمی کارات ہماری جاتی ہیں تمام وہ بسیں اب انٹر سٹیٹ یعنی دوسرے راجوں میں بھی جائیں گی دلی اور پنجاب کو اس میں افواد رکھا گیا کیونکہ نہ تو دلی اور نہ ہی پنجاب سرکار کی طرف سے اس کی اجازت دی گئی ہے باقی تمام پڑوسی راجوں میں روڈ بیس کی نیلی بسیں پہنچیں گی اس کے علاوہ انٹر درستک یعنی دوسرے زلوں میں بھی روڈ بیس کی بسیں جائیں گی اور نہ صرف آن لائن بلکہ کیش کے ذریعے بھی ٹکٹ خرید کر آپ بسوں میں سوار ہو سکتے ہیں لیکن سوشل ڈسٹنسنگ کا خیال رکھنا ہوگا سیوگی کمل کے ساتھ مہیش کمار ٹوٹل نیوز